بات اس نشط میں ذکرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جہنم کے درکات ہیں جہنم کے درکات کا مطلب کہ تہبتے گڑھے ہیں اس کے جیسے ہم نے جنت میں آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے درجات ہیں یعنی ایک درجہ پھر اس کے اوپر دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ اس طریقے سے درجہ اوپر کی طرف اور جہنم میں درکات ہیں یعنی پہلا تا ہے پھر اس کے نیچے دوسرا تا ہے پھر تیسرا تا ہے پھر چوتھا تا ہے تو اس طریقے سے مختلف اس کے درکات ہیں سب سے اوچی تا ہے اس میں عذاب سب سے ہلکا ہے اور جو سب سے نچلی تا ہے اور طبقہ ہے اس کا اس میں سب سے بڑا عذاب ہے تو جہنم کے مختلف درکات ہیں تہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں شاتھ میا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلی تاہ میں ہوں گے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے سورہ نیسا آیت نمبر 145 میں تو منافقین سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اس کا مطلب کہ جہنم کے اور طبقات ہیں اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس صدی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعن روایت ہے کہا انہوں نے نبی صلی اللہ سے یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا ہے ابو طالب نے آپ کے لئے اتنی قربانی دی آپ کو اتنا سپورٹ کیا آپ کے لئے اتنی تکلیفیں جھے لی گرچہ وہ ایمان نہیں لائے کفر پر انتقال کر گئے اور آبائی دین پر انتقال کر گئے لہذا کیا اس خدمت کی وجہ سے آپ نے کچھ ان کو فائدہ پہنچایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طالب جہنم کے سب سے اونچے طبقے میں ہیں اگر میں نہ ہوتا تو سب سے نیچے طبقے میں ہوتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے تو ناظرین کرام ان حدیثوں سے اور اس آیت سے وات کلیر ہو گئی کہ جہنم کے درکات ہیں تہیں ہیں اور نیچے کی طرف اس کے مختلف طبقات ہیں جہنمیوں کو ان کے گناہوں اور ان کے شرکشی اور ان کے کفر کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا چونکہ منافقوں کا کفر سب سے زیادہ بڑھا ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اسلام مسلمانوں کے لئے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے نیچلی طے میں رکھے گا